ویسے سمرات اور نیمتارہ آپ کو بھی ہمارے ساتھ مل کر کرنی چاہیے ایک انٹرٹینمنٹ فالی پارٹی اب دیکھیں ہم تو روزانہ لے کر ہی آتے ہیں اپنے آڈینس کے لئے انٹرٹینمنٹ کی کود نیوز اور یہ انٹرٹینمنٹ کی کود نیوز لے آئیں گے آپ کے جہرے پر بھی ایک پیاری سی مسکرہت تو کیا کچھ ہو رہا ہے ان کی کہانی میں آج لے کر چلتے ہیں آپ کو سیدھا ان دونوں کے پاس نیمتارہ کا گزہ سمرات کی جلن میاں بیوی اور ٹشنے بازی سٹار پلس کے سیریل یہ ہے چہاتے میں نیان تارہ کو آ گیا ہے گصہ وہ بھی سمرات پر اصل میں گھر میں ہو گئی ہے مانسی کی انٹری جس کے چلتے نیان تارہ کو ہونے لگی ہے چلن اور اسی لئے اس نے سبھی گھر والوں کیلئے خاص ناشتہ بنایا ہے لیکن سمرات کیلئے بنایا ہے سپیشل زوردار گرما گرم اپما جس کو کھاتے ہی سمرات کا مو جل گیا یہ دیکھ کر نیان تارہ کی دل کو تسلیم ملی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ سمرات نے انہیں ہوتوں سے مانسی کو کس کیا تھا مانسی آئی ہے اس کو جبانا ہوتا ہے پاپس یہ آ جاتی ہے جو اسے چھئیے وہ پاکے ہی رہتی ہے مانسی is a kind of a character جس طرح سے رائٹر نے سوچا اس کو جو چاہیے اس کو ملے گی ضرور جو ہمارا تھوڑا سا پلان تھا مانسی اور میرا جو ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اب ہم ان دونوں کو الگ کرنے کے لیے کچھ بھی کریں گے تو ایک بہت ہی مسالدار انفرمیشن ہے جو مانسی نے نیان کو دی اور جس کے بعد ہم ریاکشنز دیکھ پا رہے ہیں اور نیان کا کیا ریاکشن آ رہا ہے اس کے اوپر وہ ناراز ہے گصہ ہے سمرات سے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ اب جو ہماری چال ہے وہ کام کر رہے ہیں ایسے میں مانسی پہنچ گئی ہے سمرات کے بیٹ روم میں اور دیکھیں کیسے نیان تارہ کے سامنے اپنی بیٹی ہوئی رات کے بارے میں بتا رہی ہے جسے سن کر نیانتارہ جل بھن کر راک ہو رہی ہے ہاں پٹر آل اس کے دل میں سمرات کے لیے جگہ جو بننے لگی ہے ابھی جیسے مانسی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا راکہف نے جس طرح سے دھوکا دیا کہتا ہے نا کرما ہمیشہ پی بیک کرتا ہے تو مانسی کے ساتھ وہ مانسی کو ریالائز ہوا ہے now she is realizing کہ سمرات اسے کتنا پیار کرتا تھا وہ سب چیز ہے now دھیرے 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 وہ سمرات کے طرف اٹریکٹ ہوتی جا رہی ہے کیونکہ اس کو اپنی کلتی کا حساس ہے پر سائد بی سائب اسے یہ بھی پتا ہے کہ نین ہے اس کے راستے میں so definitely وہ اپنی پیار کو پانے کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے جو بھی آئے گا اس کو ہٹانے کی کوشش کرے گی کہتا ہے نا everything is fair in love and war so i think مانسی کے لیے وہ والا situation ہے and she will try her best باکی تو مانسی کے قسمت i am going to use lot of stuff ki جیسے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے سمرات سے کیسے الگ کیا جائے اس کے دل میں سمرات کے لیے شک پیدا کرنا بہت سارے چیزیں ہیں ابھی تو ہم جیسے scenes آرہے ہم کر رہے ہیں آگے کیا کیا ہوگا اس کے لیے تو so you have to watch it ایسا کیا کیا ہے کہ مانسی نے ایک بہت ہی چلا دینی والی بات ناین کو بتا دی ہے کہ سنگیت والے دن سمرات اور مانسی کے بیچ میں کچھ ہوا تھا اور وہ بات ناین کو بتا دی گئی ہے and now Nayan is jealous and our plan is working ابھی آگے twisting turns یہ ہیں کہ بہت سارا مسالہ ہونے والا ہے ہم نے پوری کوشش کر رہے ہیں ہم دونوں ملکر کی ناین اور سمرات کو الگ کر دیں تو بس ابھی یہی مسالہ ہونے والا ہے کہ کس طرح سے تو love birds کو ہم الگ کر دیں اب دیکھنا ہوگا کہ کیا مانسی اپنی چال میں کامیاب ہو پائے گی اور کیا اس کی چال کے چلتے سمرات اور نایندارہ اور بھی نسدیک آ جائیں گے ممبئی سے بیرو ریپورٹ آج کے لئے تو یہ پارٹی ہو جائے گی ختم لیکن انٹرٹینمنٹ کی گھڈ نیوز کا سلسلہ نہیں ہوگا آپ کے لئے کبھی بھی ختم پھر حاضر ہوں گے ہم آپ کے لئے لے کر انٹرٹینمنٹ کی گھڈ نیوز کا ایک نیا اپسوٹ کل سیم ٹائم سیم جگہ only on ساس بہو اور پیٹیا اور اب تو آپ سمجھ گئے ہیں بلکل اچھی طرح کہ انٹرٹینمنٹ کے 24-7 اپ ڈیٹ کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے اب ہمیں فالو کیجئے on instagram like کیجئے on facebook and subscribe our youtube channel ساس بہو اور پیٹیا